جس کا سب کرکٹ شاہکین کو ہوتا ہے انتظار وہ مہینہ آ گیا ہے یعنی پی ایس ایل کا مند سٹارٹ ہو گیا ہے اور پی ایس ایل اپنے نئے سیزن کے ساتھ شاہکین کرکٹ کو انٹرٹین کرنے کے لیے ایک دم تیار ہے پی ایس ایل سیزن نائن جس کا آغاز سترہ فروری سے لاہور میں ہونے جا رہا ہے اور اس کی اوپننگ سیمنی بھی لاہور میں ہی منعقد کی جائے گی فائنل شیڈیول بھی سامنے آ گیا ہے اور پہلا مقابلہ دفاعی چیمپئن لاہور کلندر اور اسلام آباد یونائٹیڈ کے درمیان ہونے جا رہا ہے جہاں اس کی باقی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں وہی ہمیشہ کی طرح پی ایس ایل کے انتم کا بھی سب کو بے سبری سے انتظار ہے پی ایس ایل کا انتم گانا شروع کیا تھا علی زفر نے اور ان کے گانوں کو ہمیشہ سے ہی خوب سرہا گیا ہے سیٹی بجے گی سٹیج سجے گا تو پی ایس ایل کا سب سے مشہور انتم رہا ہے جو کہ پی ایس ایل کی پہچان بن چکا ہے پی ایس ایل کے پہلے تین سیزن مسلسل انتم دینے کے بعد علی زفر کو پی ایس ایل کا کانٹریکٹ نہیں مل سکا تھا لیکن ناظرین کی بھرپور فرمائش پر انہوں نے خود اپنے بلبوتے پر گانا میلا لوٹ لیا کے نام سے ریلیز کیا جس نے واقعی میلا لوٹ لیا تھا ان کے اس گانے کو بھی خوب پسند کیا گیا تھا پی ایس ایل کے بہت سے انتم آئے فواد خان آسم ازر آریف لاہور آئیما بیگ یہاں تک کہ عاطف اسلم نے بھی پی ایس ایل کا انتم گایا اور لوگوں نے پسند بھی کیا لیکن جتنی شہرت علی زفر کے انتمز کو ملی اتنی کسی کو نہیں مل سکی علی زفر نے پی ایس ایل کے پہلے تین انتم گائے تھے لیکن پھر علی زفر پر سنگر میشہ شافی کی جانت سے حرائسمنٹ کے الزامات لگائے گئے تھے کو آنے والے پی ایس ایل انتم سے باہر کر دیا گیا تھا لیکن اب پاکستان سوپر لیگ کے فانس کو جس چیز کا انتظار تھا فائنلی وہ ہونے جا رہی ہے پاکستان کے سوپر سٹار علی زفر اب ایک بار پھر پی ایس ایل میں اپنی آواز کا جادو جگائیں گے کچھ ٹائم پہلے سے اس بات کی چرچہ تھی کہ شاید اس دفعہ کا انتظار علی زفر ہی گائیں گے لیکن پھر کچھ ہفائیں گردش کر رہی تھیں کہ کیونکہ علی زفر پر کئی طرح کے الزامات ہیں اس لیے ان کو یہ کانٹریکٹ نہیں ملے گا لیکن اب یہ سب خبریں جھوٹی ثابت ہو گئی ہیں اور پاکستان سوپر لیگ کے آفیشل ٹیوٹر اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں علی زفر پیانو پر پی ایس ایل کے سب سے مشہور دھون سیٹی بجے کی سٹیت سجے گا بجاتے نظر آئے ہیں اور یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ پی ایس ایل سیزن نائن کا انتھم علی زفر ہی گانے والے ہیں پاکستان سوپر لیگ کے فینز بار بار اسرار کر رہے تھے کہ انہیں پی ایس ایل کے انتھم میں علی زفر کی آواز چاہیے اور اس لیے مددہوں کی بھرپور فرمائش پر پی سی بی بھی مجبور ہو گیا اور علی زفر کو واپس لے آیا جبکہ پی ایس ایل سے ریلیٹڈ جو میٹنگز ہوئی تھیں اس میں جب علی زفر کا نام سامنے آیا تھا تو کچھ فرنچائز کے آنرز کی جانت سے اس بات پر اترازات بھی اٹھائے گئے تھے اور کہا گیا تھا کہ کیونکہ علی زفر متنازہ گلوکار بن گئے ہیں اس لیے یہ مناسب نہیں ہوگا کہ علی زفر کو یہ انتھم دیا جائے لیکن فینز یہی چاہ رہے تھے کہ انتھم علی زفر کی آواز میں ہو کیونکہ ان کی آواز ترانے میں نیا جوش اور ولولہ لے آتی ہے اس لیے پی سی بی نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ کانٹریکٹ علی زفر کو ہی دیا جائے گا اس پر کچھ لوگ ناخوش بھی ہیں اور تنقید کرتے بھی نظر آ رہے ہیں لیکن وہیں باقی لوگ علی زفر کی پی ایس ایل میں باقسی پر بہت خوش ہیں اور نئے انتھم کو لے کر کافی ایکسائٹیڈ نظر آ رہی ہیں موسیقی